جب آپ کے بچے آپ سے سوال کریں نا تو یہ نہ کہا کریں کہ ارے اتنے سوال کیوں کرتی ہو سر میں درد ہو گیا یہ کہا کریں کہ یہ سوال تو بڑا زبردست ہے بڑا جلچسپ ہے اور اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا تو کہیں چلیں آئیں مل کر جواب ڈھونتے ہیں کیونکہ وہ جو جواب ڈھوننے کا سفر ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے ہی گائی چھوڑے واشنگ لائف جانلز و سیارے شیف پر ہم موجود ہیں بیچ لیکچری ہٹل کرارچی میں ہم آئے ہوئے ہیں واؤ پیم فیسٹیول میں واؤ وومن آف دا ورلز فیسٹیول یہاں پہ ہونے جو رہا ہے جس میں پاکستان بر سے اور ایشیا سے بہت 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 بڑے نام یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ ایکٹرز ایکٹرسز ڈیفرنٹ آرٹسٹ یہاں پہ آئے ہیں اور کل نسیبو لال کی بھی پرپورمنس ہے سو اسے حوال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے آپ سے بات بھی کریں گے تو آج کے بھی لوگ میں ہم سے سوال سے بات کریں گے اب ہی ہمارے ساتھ لالا روخ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو آج جو اینج ہے سیما کیمرے کے پیچھے ہے تو میں سیما سے ریکویس کروں گے کہ مجھے لالا روخ ہا لالا روخ کیسے ہیں ہائی سیرش میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں میں نے آپ کی پروفائل گوگل میں سرچ کی تھی اور میں نے آپ کو کار یہاں پہ دیکھا ہے میں نے لالا روخ کے حوال سے گوگل میں سرچ کیا تھا کیونکہ میں انان کے میکنین کے لئے جب انٹرویوز کر رہی تھی تو ومن جو سائنٹسٹ ہے پاکستان کے تو توپ آف دی لسٹ کچھ نام آ رہے تھے ان میں سے ایک لالا روخ کا نام تھا تو لالا روخ جو ہے وہ ستم کے اوپر کام کریے سپیشلی ومن کو لالا روک کی آئیڈیا کہاں سے آیا تھا کہ بچے نہیں جی سائنس میں آنا چاہیے پاکستانیوں کو بھی سائنس کے انتر بہت پچپٹ کرنا چاہیے ہمارے سائنٹسٹ پروبلم ہے کہ ہم نیچر سائنسز میں بہت کام جاتے اور جاتے بھی ہیں لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ سائنس تو لڑکوں والا کام ہے تو سب کے حال سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کیا موٹیویشن رہی کہ آپ نے جو سائنس کا کام سٹارٹ کیا سب کے حوال سے بتائے گا تھانکیو سو مچ سہرش سب سے پہلے تو آپ کا کام اتنا خوبصورت ہے اور مجھے پتہ آپ کی مووی یہاں واؤ فیسٹیبل میں سکرین ہو رہی ہے تو مور پاور پوٹی یو پیکٹی ساوہ میری موٹیویشن یہاں سے آئی کہ میں پہلے پاکستان آنے سے پہلے نوروے میں اور یوکے میں اس طرح کے اداروں میں کام کرتی تھی جہاں بچوں اور ینگ لوگوں میں سائنس کے ساتھ ان کا ایک رشتہ بنانے کی اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کہ سائنس میوزیم لنڈن ہے وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں سائنس کو ایک بہت مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس طرح نہیں جیسے کنونشنلی ہم دیکھتے ہیں کلاس روم کے اندر سائنس بڑی بورنگ ہوتی ہے ڈل ہوتی ہے تو میوزیم میں ہم بڑے بڑے سائنس کے شوز کرتے تھے جیسے یہاں فیسٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹس کی پرفارمنسز ہیں ویسے ادھر پرفارمنسز ہوتی تھیں سائنس کی سائنس دانوں سے گفتگو ہو رہی ہیں اور اس طرح کی ایونٹس بھی ہوتے تھے کہ میوزیم اور آرٹس کے ساتھ سائنس کو ملا کر پیش کیا جاتا تھا اور نوروے میں بھی بہت بڑا یہ مسئلہ تھا کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو سائنس میں جانا چاہیے اور اس سے ملک کی ایکانومی جو ہے اس پر بہت اس کا داروں مدار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو کالیفائیڈ ہیں جو سائنس، ٹیکنالوجی، انجنرنگ اور میتھمیٹکس کی فیلڈ میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی ملک کی ایکانومی پر فرق پڑتا ہے تو جب میں یہ کام وہاں کر رہی تھی میں نے سوچا کہ یہ کام میں پاکستان لے کے آؤں اس کے پیچھے میرے اپنے سیلفش موٹف سے کیونکہ میں خود اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہتی تھی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو میں خود بنیاد سے بیرڈ کروں تو اس لیے میرے حال سے چار پانچ سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی نوکری چھوڑی میں یہاں آگئی اور میں نے سائنس فیوز ایک ادارہ ہے اس کی بنیاد رکھی بہت تھوڑے سے پیسوں سے فیملی اور فرنڈز کی مدد سے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا اور آج ہم نے تقریباً 47,000 بچوں کے ساتھ کام کر لیا ہے تقریباً 670 ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے اور ہماری جو کمیونٹی کے جو فیلوز ہیں سائنس فیوز کے وہ پورے پاکستان میں ہیں تقریباً 200 لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ یہ کام آگے لے کے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں چیلنجز تو آئی ہوں گی اس کو سٹارٹ کرنے میں تو وہ کیا تھی اور آپ نے ان کو کیسے کوپپ کیا میرے خیال سے میں تھا دوت نہیں گئے میرے چیلنجز شروع میں تھوڑے زیادہ پرسنل تھے کہ میری فیملی کو لگتا تھا کہ آپ یہاں پاکستان میں کیا کر رہی ہیں میرے میاں جو ہیں وہ بھی یوکے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ ادھر کیوں نہیں جاتی ہیں تو ایک انکنونشنل لائف سٹائل ہے کیونکہ میرے میاں ادھر رہتے ہیں میں ادھر رہتی ہوں اور اس پہ فیملی نے تھوڑی سی ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا تو وہ چیلنجز میرے لیے اس لیے تھے کیونکہ پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے اس کے بعد جو اب چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو زیادہ تر سپیسز ابھی بھی میل ڈومینیٹڈ ہیں تو انیسلی جب ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے جاتے ہیں باقی پارٹنرز کے ساتھ کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں جو زیادہ ٹاپ پزیشنز پہ لوگ ہیں سی ایوز ہیں وہ آدمی ہیں اور اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ لڑکی ہیں اور شاید آپ ابھی ہم سے عمر میں کم ہے چاہے آپ کے پاس جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے لیکن آپ کو سیریسلی نہیں لیا جاتا تو یہ ایک مسئلہ ہے اس کے برقس جو ویمن لیڈرز ہیں وہ زیادہ جنرس ہیں تو جیسے بیلا رزا جمیل ایک آئی ٹی کی فاؤنڈر ہے ایک بہت امیزنگ لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور بھی بے شمار خواتین ہیں آج آپ مجھ سے ملی ہیں فیسٹیول میں کل اسی طرح میں ایڈوکیشن سیکٹر میں میڈیا میں اتنی خواتین سے ملی ہوں جب سے پاکستان میں آئی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کام کو سپورٹ کیا ہے فیسلیٹیٹ کیا ہے تو میرے خیال سے جنڈر ڈسکیمنیشن بھی ایک مسئلہ ہے اور پھر گورنمنٹ کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ یہی کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہیں وہ سلیوشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے اور کس طرح سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان کو اب بدلنا چاہیے بلکل بدلنا چاہیے بہت مزہ کا بیچ ہے یہاں پہ چلتے چلتے وہاں پہ جاتے ہیں کچھ سینک بیوز بھی دکھاتے ہیں اور امیزن سے ایک سائنس ٹوک ہو رہی ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے لٹرلی کل میں نے جب آپ کو بس میں دیکھا میں نے کہا واو یہ تو لائرہ روخ ہے اور جن کو میں لنکڈین میں فیس بک میں سرچ کر رہی تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں کہ آپ اچانک سے ملتے ہو اور اس فیسٹیول میں ہم یہاں پہ ہے تو پینل ٹوک ہے آپ کا اس میں آپ کس حوال سے بات کرنا چاہی ہے یہ بھی تھوڑا سے بتائیے گا ہماری ایک ورکشاپ ہے اور اس ورکشاپ میں ہم بات کر رہے ہیں سائنسی سرمایہ کے بارے میں اب دیکھیں آپ کے پاس ایک فائنینشل سرمایہ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کلٹرل کیپٹل ہوتا ہے سوشل کیپٹل ہوتا ہے اسی طرح یوکے میں ایک ریسرچ شروع ہوئی کچھ سال پہلے کہ ہر انسان کا ایک سائنس کا سرمایہ بھی ہوتا ہے ہم نے اسے پاکستان میں جو نام دیا ہے اردو میں وہ ہے سائنس کی جمع پونجی یا سائنس کا سرمایہ تو اب یہ آپ سوچیں ایک بیگ کی طرح ہے دیکھا یہ جیسے میرا بیگ ہے کافی بڑا سا ہے اب اس بیگ میں کیا کیا جاتا ہے اس بیگ میں جاتا ہے کہ آپ سائنس کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا کیا جانتی ہیں آپ سائنس کے بارے میں کیسے سوچتی ہیں یا سوچتے ہیں آپ سائنس کے بارے میں یا سائنس سے ریلیٹڈ کیا ایکٹیوٹیز کیا انگیجمنٹس کرتی ہیں اب اس میں یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے تو ایکسپیرمنٹ ہی کر رہی ہیں آپ سائنس کے بارے میں شاید گفتگو کر رہی ہیں یا آپ کو اندازہ ہے کہ صبح جب میں نے انڈا اُبالا تو میں نے سائنس کی نالج کو استعمال کیا پھر چوتھی چیز ہوتی ہے کہ آپ سائنس میں کس کس کو جانتی ہیں اب زندگی بھر ہم نے لوگ دیکھی ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر میری وہ کزن ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ سائنس کو استعمال کر رہی ہے لیکن آپ کی فیملی میں بھی ظاہر ہے آپ کی کزنز ہوں گی آپ کی رشتہ دار ہوں گے اب آپ ایک فلم بیکر ہیں آپ فیزکس کا اتنا زیادہ استعمال کرتی ہیں لینزز، لائٹ، اینگلز مجھے لیٹرلی میں آپ سے کل بھی ڈسکس کر رہی تو مجھے فیزکس بلکل نہیں پسند کی اور سب سے زیادہ فیزکس کام آ رہی ہے ایسا ہی ہوتا تو آپ کو دیکھ کے شاید کوئی بچہ یا بچے یا بڑا نہیں سوچے گا کہ ان کا سائنس سے کوئی لینا دینا ہے لیکن ایکچولی آپ کا سائنس سے لینا دینا ہے اگر آپ ہی ایڈنٹیفائی کرتی ہیں اور اور لوگوں کو بتاتی ہیں تو وہ بھی سمجھیں گے کہ اچھا سائنس کی بنیاد پختہ ہونا اور سائنس سرمایہ زیادہ ہونا اس کا فائدہ مجھے ہر جگہ زندگی میں ہوگا ہر فیرڈ میں میں نے بڑے ہوکے اگر آرٹس بننا ہے میوزیشن بننا ہے میوزیشنز کو کتنی زیادہ اپنے انسٹرومنٹس میں سائنس استعمال کرنی پڑتی ہے سائنس کی نولیج ایمپلیچیوڈ فریکوینسی یہ ساری چیزیں سائنس میں ہم پڑتے ہیں تو آرکیٹیکٹ سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے ایک میوزیشن ایک پلمور ایک الیکٹریشن ایک کسان ہر کوئی سائنس کو استعمال کرتا ہے اس وجہ سے آپ کا سائنس کا سرمایہ زیادہ ہونا ضروری ہے اور یہ بچپن سے ہونا ضروری ہے اور یہ جو ہم کرنے کی پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا سائنس کا سرمایہ کم ہے اس میں لڑکیاں ہیں اس میں وہ بچے ہیں جو ریلیجیس مائنورٹیز کی فیملی سے آتے ہیں اس میں لو وہ سوشو اکنومک بیکگراؤنڈ کے ظاہرے بچے ہیں جو گورنمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں اس میں اس طرح کے بچے ہیں جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں جیسے ہم نے ڈیف بچوں کے ساتھ کام کیا ہے ڈاون سنڈروم کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ہے ان کے لیے ان سب گروپس کے لیے سائنس کا سرمایہ بڑھانا کیسے ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر کل بات بھی ہوگی کل بات بھی ہوگی جو لڑکیاں صرف شادی کرنے کے لیے ڈاکٹر بنتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا ہے بیس پریکٹس ہے کیا ہے اتنا پیسہ لگا کے اتنی میں لگا کے ڈاکٹر بنی ہے اور پھر اس کو پریکٹس نہیں کر رہی ہے شادی کر کے واپس جاری ہے اور ایک ریلوی دنگی کی گزاری ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا کھپنے کے لیے اور جو میریٹ پر دوسرے لوگ آ رہے ہیں ان کی سیڈ بھی ضائع اس حال سے بھی تھوڑا بتائی گا میں ان لڑکیوں کو قصور بار نہیں ٹھہراؤں گی کیونکہ دیکھیں بہت فیکٹرز ہیں جو جاتے ہیں اس چیز میں کہ وہ لڑکی نے میڈیسن پڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا کیونکہ دیکھیں آپ جب 18 سال کی ہوتے ہیں یا 17-18 سال کی ہوتی ہیں آپ کو اتنا پتا نہیں ہوتا اکثر لوگ اس عمر میں لوسٹ ہوتے ہیں میں بھی لوسٹ تھی تو میں اس میں لڑکیوں کو قصور بار نہیں سے پھیراؤں گی بلکہ ان کا کم ہی قصور ہے دیکھیں ایک بچہ یا بچی 17-18 سال کی عمر میں آگے کیا پڑھنا چاہتے ہیں کس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں اس کی اوپر بقاعدہ تحقیق ہوئی ہے کہ کیا فیکٹرز ہیں جو ان کو اس راہ پر لے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس قابل سمجھتے ہیں اکثر لڑکوں سے میں نے یہ سنا ہے نہیں ہم نرس نہیں بنیں گے کیونکہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ تم نرس ہو وہاں تو صحیح لڑکیاں ہوں گی تو دیکھیں کہ اس وجہ سے لڑکے شاید اتنے میڈیسن میں نہیں جا رہے پھر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ کیونکہ پھر شادی رشتہ اچھائے گا یہ چیز ان کے دماغ میں کس نے ڈالی ماں باپ نے ڈالی معاشرے نے ڈالی ان کے اردگرد کے جو ریلیٹیوز ہیں کمیونٹی ہے اس نے ڈالی تو یہ ہمارا کام ہے معاشرے کا ایڈوکیٹرز کا ماں باپ کا کمیونٹی کا کہ اس سوچ کو بدلہ جائے اسے کہتے ہیں جنڈر سٹیرو ٹائپ جنڈر نارمز اور اگر ایک لڑکی کے لیے آپ نے یہ سمجھا وایا کہ اس کے لیے تعلیم اور جو پروپیشن ہے اس کا وہ صرف اس طرف محدود ہے کہ آگے اس کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں تو پھر یہ آپ کی سوچ میں غلطی ہے اور اگر آپ کی فیملی اور خاندان میں ایسا سوچا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ پھر انہوں نے ڈاکٹر بن گئی اور پھر آگے شادی کے بعد انہوں نے اپنے پروپیشن کو پرزیو نہیں کیا اب شادی ہو گئی شادی ہو گیا تو اس کے بعد جس فیملی میں وہ جاتی ہیں کیا وہ سپورٹ کریں گے کہ وہ نائن ٹو فائیو جوب کریں اور پھر گھر کو کون سنبھالے گا تم کیوں نہیں سنبھالتی پھر بچہ ہو گیا تو پھر بچے کی تم دیکھ بال کرو اور اگر باپ کبھی وہ پیمپر بدل دے تو اس کو بڑی تالیاں ملتی ہیں کہ واہ 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 جو اروپا گولا تو پتہ نہیں کیا کچھ تو ایسے محول میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس کے ایمبیشنز بڑے ہائیں ہوں کہ ڈاکٹر چھوڑے وہ کہے کہ میں نے مارس پہ جانا ہے میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں علینا بلوچ یہ خوزدار میں رہتی ہیں ان کے سکول کے ساتھ ہم نے ایک سال کام کیا اس سے پہلے ان کو سائنس میں اتنی دلچسپی نہیں تھی اب وہ سوچتی ہیں میں نیپٹیون میں جانا چاہتی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ڈائمنڈ سے بنائے کے نہیں میں خوزدار کی پہلی فیمل ایسٹرونٹ بننا چاہتی ہوں اب اتنے بڑے بڑے خواب ہوں اور ان خوابوں کو آپ دبا دیں مار دیں نرچر نہ کریں بچوں کے خوابوں کو نرچر کرنا پڑتا ہے تو پھر اس میں قصور معاشرے کا ہے ان نارمز کا ہے ان سٹیریو ٹائپس کا ہے تو جب تک ان کو ہم ٹیکل نہیں کریں گے تب تک اور لڑکیاں سٹیم میں آ نہیں سکیں گی مہادت نہیں حاصل کر سکیں گی کیونکہ آپ دیکھیں ایک سائنس میں پی ایچ ٹی کرنے کے لیے کتنے سالوں کی محنت چاہیے کتنی conducive environment چاہیے کتنے سال اگر آپ کو نہ سٹیٹ سپورٹ کرتی ہے نہ آپ کی فیملی سپورٹ کر رہی ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کیسے کر پائیں گے پھر آپ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے ایسا ہی ہے ابھی ویمنز دے بھی آ رہا ہے سو اسپیشلی خواباتین کے لیے اور ان خواباتین کے لیے جو سٹیم کے اندر ہے کیا میسیج دینا چاہیے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں سائنس فیوز کا یہ ماننا ہے اور آئی ٹھنگ ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایک خاص قسم کے لوگ نہیں ہیں وہ آئینسٹائن کی طرح بوڑے اور جن کے بال بکھرے ہوں میری جیسے انسان بھی سائنٹسٹ ہیں تینکیو سو مچ ایک میسیج اور پرگرم آپ اند کریں گے میرا میسیج یہی ہوگا کہ آپ جو بھی ہیں جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں آپ لڑکا ہیں لڑکی ہیں جو بھی ہیں آپ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ سائنس جو ہے وہ سب کے لیے ہے یہ کسی کچھ خاص طبقوں کی ہیں کچھ خاص لوگ کی میراج نہیں ہے اور اس کو اپنائیں اس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں سائنس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں سو سٹے ٹین وی لوگ ہم جوز دلیں گے آلافیز کیا